دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے جس کی لمبائی چھاسٹھ سو چالیس کلو میٹر ہے دریائے نیل کے کنارے کئی قدیم تہذیبیں پروان چڑھی اور یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو سہارا دیے ہوئے ہیں دریائے نیل شمال مشرقی افریقہ کے سولہ ممالک سے ہو کر گزرتا ہے جس میں اہم ترین مصر ہے مصر کے تمام شہر قدیم مصری تہذیبوں کے اثار اور فرائنہ مصر کے مقابر اسی دریا کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں یہ دریا دنیا کی سب سے زرخیز ترین وادی سے ہو کر گزرتا ہے اور زمانہ ایک قدیم سے لوگ اس کے کنارے آباد ہیں لیکن اس دریا کے ساتھ ایک راز جڑا ہوا تھا جس نے تین ہزار سال تک انسانوں کو پریشان کیے رکھا وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ دریائے نیل شروع ہوتا کہاں سے ہے؟ اس کا منبا یعنی سورس کس ملک کے اندر واقع ہے؟ یونانی، رومن، ارابک اور مصری مختلف جگرافیہ دانوں نے مختلف نظریات دیئے لیکن کوئی بھی اس کو ثابت نہ کر سکا یونانیوں اور رومنز کے مطابق دریائے نیل مغربی افریقہ میں مورے تانیا سے نکلتا ہے اور مشرقی سمت میں سفر کرتے ہوئے مالی تاکاتا ہے اور مالی سے یہ پھر زیر زمین چلا جاتا ہے اور بیس دن کی پیدل مسافت کے برابر زیر زمین سفر تائے کرنے کے بعد سوڈان میں دوبارہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے لیکن یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا کیونکہ جس دریا کو وہ دریائے نیل سے جوڑ رہے تھے وہ دریائے نیجر تھا اور پندروی صدی میں اس بات کا پتا چل گیا کہ دریائے نیجر بنیادی طور پر بحر اوکیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے نہ کہ زیر زمین جاتا ہے دوسرے نمبر پر مصری اور عربی جگرافیہ دانوں کے مطابق دریائے نیل حبشا کی پہاڑیوں سے نکلتا تھا اسی سورس کی تلاش میں سپینش ایکسپلورر پیڈرو پیز نے سولہ سو اٹھارہ میں حبشا کا تفصیلی دورہ کیا دریائے نیل کے ساتھ سفر کرتے کرتے بلاخر وہ حبشا کی لیک تانہ تک پہنچ گیا جو کہ ایک بہت بڑی جیل تھی اس نے قرار دیا کہ دریائے نیل کا سورس یہی لیک تانہ ہے لیکن وہ غلط تھا دراصل دریائے نیل دو شاخوں پر مشتمل ہے ایک کو بلو نائل کہتے ہیں جو چودہ سو پچاس کلومیٹر لمبا ہے اور دوسرے کو وائٹ نیل کہا جاتا ہے جو سنتیس سو کلومیٹر لمبا ہے اور دونوں شاخیں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے اندر آپس میں مل جاتی ہیں پیڈرو پیز جس سورس تک پہنچا تھا وہ بلو نائل کا سورس تھا لیکن وائٹ نیل کا ممبا جو اصل میں دریائے نیل کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اب بھی کسی کو پتا نہیں تھا اور یہ اگلے ساڑھے تین سو سال تک راز ہی رہا مختلف ممالک نے مہمات بھیجی لیکن یہ تمام مہمات جنوبی سوڈان میں آ کر ناکام ہو جاتا کیونکہ جنوبی سوڈان میں وائٹ نیل مارشز سے گزرتا ہے جنہیں سڑک آ جاتا ہے اور ان مارشز کے اندر کشتی چلانا ناممکن ہے لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ دریائے نیل کے ممبا کی تلاش دریائی راستے کی بجائے سمندری راستے سے کی جائے اس سلسلے میں پہلی مہم برطانیہ نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں بیجی اس مہم کی سربراہی نکولس برٹن کے پاس تھی جبکہ ان کے ساتھ جان سپیکی بھی تھے یہ مہم کینیا کے راستے برعظم افریقہ میں مغربی سمت سفر کرنے لے بل آخر سات دن کی پیدل مسافت کے بعد یہ پانی کے بہت بڑے زخیرے پر پہنچ گئے جان سپیکی نے اس زخیرے کو لیک وکٹوریا کا نام دیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ دریائے نیل اسی لیک سے نکلتا ہے لیک وکٹوریا ایک جھیل ہی نہیں تھی بلکہ دیکھنے میں بہت بڑا سمندر نظر آتی لیکن برطانیہ کے جیولوجسٹ نے جان سپیکی کا یہ دعویٰ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ جان سپیکی کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا اس نے ندی نالا دیکھا تھا جو لیک وکٹوریا سے نکلتا ہو جان سپیکی کے اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے 1868 کے اندر لیونگ سٹون کو بھیجا گیا لیکن وہ راستہ بھٹک کر دریائے کانگوں کی طرف نکل گیا اس کے بعد سن 1876 میں ہینری سٹینلے کو بھیجا گیا ہینری سٹینلے نے لیک وکٹوریا کے چاروں طرف سفر کیا اور بالاخر وہ ریپن فالز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ریپن فالز کے مقام پر لیک وکٹوریا سے پانی کی بہت بڑی مقدار ایک چھوٹے سے دریاء میں جا رہی تھی اور یہی وائٹ نیل کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جان سپیکی کے اس دعویٰ کی بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ وائٹ نیل لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے لیکن اب بھی بہت بڑا سوال تھا کہ آیا دریاء نیل واقعی لیک وکٹوریا میں ریپن فالز کے مقام سے شروع ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا اور دریاء نیل اس سے بھی زیادہ لمبا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے اس ویڈیو کے دوسرے حصے کا انتظار کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے موسیقی